بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیلی تفسیرِ قرآن کے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ تفسیر شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ حضرات اس ڈیلی تفسیرِ قرآن کو روزانہ دیکھیں اس لیے کہ بالخصوص یہ تفسیر نوجوانوں کے لیے اور ہماری ماں و بہنوں کے لیے کی جاتی ہے تاکہ صاف الفاظ میں قرآن کو سمجھ سکیں اور اپنی دنیا و آخرت کو بچا سکیں اور زمانے کی فتنوں اور فرقوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں لہذا میں گزارش کرتا ہوں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ہر آنے والا ویڈیو آپ تک پہنچ جائے تاکہ آپ روزانہ اس کی برکتوں سے فیدہ حاصل کر سکیں نحمدہو و نصلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برحی صلاة والسلام علیك يا رسول اللہ الصلاة والسلام علیك يا حبیب اللہ وعلا آلیک واصحابك يا شفیع على يوم الجزا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العزت کلام بریغ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من كان عدبا لجبرین فإنه نزله على قلبك بإذن الله مِذن اللہ مصدقا لما بین يدئی وہدن وبشران المؤمنین اے محبوب تم فرما دو جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہو تو ہو پس بے شک اس نے تو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ اتارا ہے جو اپنے سے پہلے موجود کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے اور ایمان والوں کے لئے ہدایت اور بشارت ہے مان کان عدبا جو دشمن ہو شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کے ایک گروہ نے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کے پاس آسمان سے کون سا فرشتہ آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آتی ہیں ابن سوریہ یہودی پیشوانی کہا وہ ہمارا دشمن ہے عذاب شدت اور زمین میں دھزانہ وہی اتارتا ہے اور پہلے بھی کئی مرتبہ ہم سے دشمنی کر چکا ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت میکائل علیہ السلام آتی تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتی یہودیوں کی یہ بات سراسر جہالت تھی کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تو جو چیز بھی لائے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھی تو حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی تھی بلکہ اگر یہودی انصاف کرتی تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے محبت کرتی اور ان کے شکر گزار ہوتے کہ وہ ایسی کتاب لائے جس سے ان کی کتابوں کی تصدیق ہوتی ہے آگے اللہ اشاد فرماتا ہے من كان عدبا للہ وملائکته ورسلہ وجبریل ومیکان ومیکان فإن اللہ عدب للكافرین جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائل کا دشمن ہوں تو اللہ کافروں کا دشمن ہے اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام اور فرشتوں سے دشمنی کفر اور غضب الہی کا سبب ہے اور محبوبان حق سے دشمنی خدا عز وجل سے دشمنی کرنا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام انبیاء اکرام علیہ السلام کے خادم ہیں ان کا دشمن رب تعالیٰ کا دشمن ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک فرشتے سے عداوت سارے فرشتوں سے عداوت ہے یہی حال انبیاء اکرام علیہ السلام اور اولیاء عزام رحمت اللہ تعالیٰ علیہم سے عداوت رکھنے کا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان کر دیا اللہ اکبر آگے اللہ اشاد فرماتا ہے اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی ابن سوریہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کوئی ایسی چیز لے کر نہیں آئیں جسے ہم پہچانتے ہوں اور آپ پر ایسی کوئی روشن آیت نازل نہیں ہوئی جس کی وجہ سے ہم آپ کی پیروی کریں اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف روشن آیتیں نازل فرمائی ہیں جن میں حلال حرام اور حدود وغیرہ کے احکام واضح اور تفسیز سے بیان کیے گئے ہیں اور ان آیتوں کا انکار وہی کرتا ہے جو ہمارے احکامات کی عطاعت نہیں کرتا یاد رہے کہ یہاں فاسقوں سے مراد کافر اور منافق ہیں آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے اور جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو پھینک دیا بلکہ ان میں سے اکثر مانتے ہی نہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جب حضور پنو صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اللہ تعالی کے وہ عہد یاد دلائی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی متعلق تھے تو مالک بن صیف نے کہا خدا کی قسم آپ کے بارے میں ہم سے کوئی عہد نہیں لیا گیا اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ یہودیوں نے جب کبھی کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو ویسے ہی پیٹھ پیچھے پھینک دیا بلکہ ان میں سے اکثر یہودیوں کو تورات پر ایمان ہی نہیں اسی لیے وہ عہد توڑنے کو گناہ نہیں سمجھتے اور نہ ہی اس بات کی کوئی پرواہ کرتے ہیں بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہودیوں نے یہ عہد کیا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہور ہوگا تو ہم ان پر ضرور ایمان لائیں گے اور عرب کے مشرکوں کے خلاف ہم ضرور ان کے ساتھ ہوں گے لیکن جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بجائے انکار کر دیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَمَا جَاءَكُمَ رَسُولٌ مِّن عِنِّ اللہِ مصدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابِ کِتَابَ اللَّهِ وَرَا اَظْهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول تشریف لایا جو ان کی کتابوں کی تصدیق فرمانی والا ہے تو اہلِ کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے یوں پھیک دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں جاہم رسول ان کے پاس رسول آیا یہاں رسول سے مراد صلکار دعالم احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توریت زبور وغیرہ کی تصدیق فرماتی تھی اور خود ان کی کتابوں میں بھی حضور پنو صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوشاف و احوال کا بیان تھا اس لئے حضور انوہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ہی ان کتابوں کی تصدیق ہے لہذا اس بات کا تقاضی تو یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اہل کتاب کا ایمان اپنی کتابوں کے ساتھ اور زیادہ پختہ ہوتا مگر اس کے برعکس انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ بھی کفر کیا مشہور مفسر صدی کا قول ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو یہودیوں نے توریت اور قرآن کا تقابل کیا اور جب دونوں کو ایک دوسرے کے مطابق پایا تو انہوں نے توریت کو بھی چھوڑ دیا اللہ اکبر وراء ظہوریم اپنی پشتوں کے پیچھے پیٹ پیچھے پھینکنے سے مراد ہے اس کتاب کی طرف بے التفات کرنا حضر صفیان بن اعینا رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ یہودیوں نے توریت کو ریشمی غلافوں میں سونے چاندی کے ساتھ مزین کر کے رکھ لیا اور اس کے احکام کو نہ مانا قرآن مجید سے متعلق مسلمانوں کی حالت زار کو بیان کیا جا رہا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کی کتاب پر عمل نہ کرنا اسے پیچ پیچھے پھینکنے کے مترادف ہے اگرچہ اسے روز پڑے اور اچھے کپڑوں میں لپیچ کر رکھے جیسے یہودی توریت کی بہت تعظیم کرتے تھے مگر حضور پنو صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو اس پر عمل نہ کیا گیا گویا اسے پسے پشت ڈال دیا آج کے مسلمانوں کا حال بھی اس سے بہت مشابہ ہے کہ قرآن پاک کے عمدہ سے عمدہ اور نفیس نسخے گھروں اور مسجدوں میں علماریوں کی زینت تو ہیں رشمی غلاب بھی ان پر موجود ہیں لیکن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی حالت یہ ہے کہ ان علماریوں اور رشمی غلافوں پر گرد کی تہجم چکی ہے اور حقیقتاً وہ گرد مسلمانوں پر نہیں بلکہ مسلمانوں کے دلوں پر جمع ہوئی ہے آج کہاں ہیں وہ مسلمان جنہیں قرآن کی حلال و حرام کے علم ہو جنہیں اسلامی اخلاق کا پتہ ہو جن کے دل اللہ تعالیٰ کی آیات سن کر ڈر جاتی ہوں اور ان کے اعضاء اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپ اٹھتے ہوں جن کے دل و دماغ پر قرآن کی انوار چھائے ہوئے ہوں افسوس صد افسوس وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تاریکی قرآن ہو کر اس آیت سے اشارتاً معلوم ہوا کہ قرآن شریف کی طرف پیٹ نہیں کرنی چاہیے کہ یہ بے رخی اور بے توجہی کی علامت ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بے عمل آدمی جاہل کی طرح ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی بتر ہوتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تماموں کو صحیح معلومی قرآن و حدیث کی تعالیمات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے بالخصو ہم تماموں کو قرآن کریم سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عملی جامع پہنانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے حق بولنی حق سنی حق پر عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ